جمعیت علماء اسلام جی یو آئی فیر نے عامی تغابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحرک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ذرا کے مطابق پہلے مرحلے میں تمام صبحوں کی مجالسیں امومی شورا اور امیدوارہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا سربرا جی یو آئی مولانا فضل الرحمن اجلاس سے خطاب کریں گے پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا جی یو آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والی الیکشن میں بترین دھاندلی نے دوہزار اٹھارہ کی دھاندلی کو شرما دیا ہے پوری کی پوری اسیمبلیہ دھاندلی سے مزین ہے اور عوامی مینڈرٹ کے ساتھ مزاک کیا گیا ہے دوسری جانب سربرا جی یو آئی مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ ملک میں آئینگی بلدستی اور جمہوریت کے فروغ کے کچل دیا گیا ہے ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن متنازہ ہو تو پارلیمان کی کیا احمد ہوگی ہمیں انتخابی مہم کے دوران سیکیورٹی فرام نہیں کی گئی